بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیارے بیوز امیت کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بلگو ٹھیک ہیں تو ماشاءاللہ سے آج کا ویلاک شروع کرتے ہیں اور ویلاک شروع کرنے سے پہلے اب ریکیسٹ کرنے یا چھوڑ دیتے ہیں تو ویسے آپ لوگوں کا گردیل چاہتا ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں نہیں چاہتا تو چھوڑ دیں تو ویڈیو کو بھی شیئر کر لیں گے تو اچھی بات ہے کہ آج آپ لوگوں سے کافی بات چیت رہے گی بہت ساری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر انہی زیادہ سردی پڑ رہی ہے کورا پڑ رہا ہے صبح جوہے نا جب ہم اٹھتے ہیں تو برف جمعی ہوئی ہوتی ہے گاز پر بھی اور دوڑی کڑھے رو پر بھی تو ایسے موٹی موٹی لگتا ہے برف جوہے نا وہ پھیلی ہوئی ہے موسم جیسے ساف ہوتا ہے تو کورا پڑنا شروع ہو جاتا ہے اگر بادل وغیرہ آجاتے ہیں تو پھر موسم کچھ اچھا ہو جاتا ہے سردی کام ہو جاتے ہیں لیکن موسم اگر ساف ہو بلکل تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے رات کو اس لیے نا تنگ کیا ہوئی ہے ابھی کھانا بنایا نہیں پہلے ہی آکر پیٹ گئی کہتی سب سے پہلے مجھے کھانا دو میاو سب دودھ بھی پھی جاتی ہے جو بھی چیز اس کے ہاتھ میں آتی ہے جس کو پتہ چال جائے اور مرگیوں کے انڈے نا یہ روز ہے کہ تو انڈے کھا جاتی ہے مرگیوں پہ ہم جب مرگیوں کے انڈے لے لے جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو خالی پڑے ہوئے خروپڑے تو ابھی جو ہے نا مزید بات چیتا ہے جب آپ لوگوں سے یہ کرنی ہے کہ آج عبرار بتا رہا تھا کہ سنا ہے بچے کہہ رہے تھے کہ کال تک ابرار کہہ رہا تھا کہ رشتے والے آ رہے ہیں تو چلتے ہیں اور ابھی پوچھتے ہیں ابرار سے کہ میں سن رہی ہوں کہ لڑکی والے جو ہے نا کال آ رہے ہیں ابرار کے جو یہ جو لڑکی ہم نے پسند کی ہے تو وہ کال آ رہے ہیں گھر دیکھنے کے لیے اور باقی مزید جو ہے نا ابرار کی امی سے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ واقع آ رہے ہیں یا میں نے ویسے ایک خبر سنی ہے رہی تھی کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں لڑکی والے ابرار کی طریقہ ہم نے ان کو بنا کر دیا تھا تو اب ابرار کہہ رہا تھا کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں تو پوچھتے ہیں وہ کاب آ رہے ہیں کال آتے ہیں یا پرسوں آتے ہیں یہ تو ابرار ہی بتائے گا کیونکہ زیادہ تار جو ہے نا وہ ہی کانٹیکٹ میں رہتا ہے ان کے اور ویسے ہم بھی بات کرتے رہتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اور اس کی امی سے اور ابرار سے بات چیت کرتے ہیں اور پتل کرتے ہیں کہ وہ لوگ کاب آ رہے ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق پیاریاں بھی کر سکیں چودری بابر کھڑے ہو کے چائے پیتے ہیں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں چار پائی پر بیٹھ کے چل جزا کرنا بہت خوبصورت ہوتی چائے 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 کے لیے بہت خوبصورت ہوتی بہت خوبصورت ہوتی اچھا چلیں آئے میرے پاس بیٹھیں آپ لوگ دونوں ادھا چار پائی پر بیٹھتے ہیں چلیں بھئی ایسے بیٹھتے ہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ ان کا سٹائل ہے بیٹھتے ہیں یہ جو ہے نا یہ بڑھا ہی شرارتی بچہ ہے آپ آج میں پتہ اس کو کیا سمجھا رہے تھی کہ لڑکی والے کال لارے خدا رہا آپ سے چپ رہے نا ٹھیک لڑکی کو پسند کرنا ہی نہیں ہوگا کیوں بجہ ہم خود پسند کریں گے نا چلیں ٹھیک ہے چلیں بھی عبرار سے پوچھتے ہیں کہ اس نے پسند کر لیے کب با رہے ہیں میرے براہ کی لاو میریج ہے کیا ہے لاو میریج وہ کیا ہوتی ہے وہ پہلے لاو ہوتا ہے جیسے میں نے کیا تھا ایک لڑکی کے ساتھ پھر وہ کہاں گئی اسے براہ میں نے پسند کرنا لیتا چلیں بھئی بکواس کرتا رہتا ہے ایسے مزاق کرتا رہتا ہے بلگل کل آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں ہاں جی میں نے کال کی ہے کہ ہم آ رہے ہیں تو میں نے کہا آج مہمان تھے گھر تو میں نے کہا کل آپ آ جائیں پیسے میں براہ صحیح کہہ رہا ہے کافی مہمان تھے ہمارے گھر میں بھلا گھلا رہے گیا تین چار روز تو بہت زیادہ مہمان آتے جاتے رہے ہیں کیونکہ تو ابھی براہ یہ بتائیں کہ مجھے تو پتا ہے وہ کہاں رہتے ہیں آپ ویوز کو بھی بتائیں کون سے شہر میں رہتے ہیں 60,000 ڈیپوک نہیں آپ نے ابھی نہیں بتائیں نہیں بتائیں جب آپ کچھ آگے بڑے گی تو آپ ہاں پھر بتائیں گے پھر آپ بتائیں گے میری ڈیپوک میرے لیے تو لڑکی پسند کردوں گے تو ساتھ میں شادی کرنا ہے آہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں میں ٹھیک ہے وہ کیا اس کے بعد میری شادی ہونا ہے اسی لیے میں جلتی سے تیار ہوگے سب کو شادی کریں highway اس کے بعد میں آپ میری شادی ہوگی اس کے بعد پھر میری شادی ہوگی س我不 Це مسئل sought آپ نہ اس پر ہمانت کے بعد پھر carre نش Tag بھرار کی شادی کی بات تائے کرتے ہیں کہ جب شادی تائے جائے گی تو جلدی جلدی شادی کرے گا تو پھر اس کی مطلب ہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی منگنی کریں گے تاکہ یہ جلدی جلدی سے شادی کے لیے مان جائے ایسا نا بابر بلکل یہی بات ہے بلکل سبحان اللہ ماشاء اللہ ایسے براہ اللہ پاک جلدی سے میری خواہد کریں گے ٹیم کے ساتھ آگے گا ابھی کچھ بات ہو رہا ہے چلے بے کل آ رہے ہیں ہاں وہ کل فینلی آ رہے ہیں تو وہ آئیں گے وہ ہمارا گھار دیکھیں گے ہمارا علاقہ دیکھیں گے ہمارا محول رہنسین کا طریقہ کیونکہ ہر کسی کے جو ہے نا ہاں اپنیا سٹیل ہوتا ہے اپنی روایات ہوتی ہیں ہر کسی کا نہیں نہیں وہ پتے کیا ہے وہ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں ہم آجے بھی نہیں ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے ہم نے کہا نہیں آپ آئیں ہمارے گھار کو دیکھیں پھر آگے جو ہے نا نہیں یہ غلط بات ہے یہ تم یہ تم موڈ ساک لے کر اندر کیوں آگے کیا ہوا ہے تمہیں کیا ہوا ہے کیونکہ میں بات بتا ہے کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ یہ پہنی اپنے پاس رکھا ہے وہ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے رشتے والے آ کے آپ کو دیکھیں اس کا بھی رشتہ منا نہ کر کے چلے جائے بات یہ ہے کہ وہ آئیں گے وہ کہیں گے یہ لڑکا زیادہ پیارا ہے اس لئے میں نے کپڑے پین کے سوٹ ووٹ جیکٹ ویکر سب کچھ لے کے آگے رکھا ہے اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ گڑی گڑیا کا کھیل نہیں ہوتا یہ زندگی گزارنے پوری زندگی ہم نے گزارنی ہوتی ہے تو ہم نے نکل شادی نہیں کرنیا سیب کی طرح وہ ابھی بکار رہا ہے شادشی ہمارے گھر والوں سے بھی ملے کیونکہ ہم تو گئے تھے لڑکی دیکھ کے آئے تھے میں میری دیورانی اس ٹائم ہمیں نہیں پتا تھا ان بارے میں ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں ہمارے باقی لوگ ہماری بیٹیاں ہمارے اور لوگ بھی ہیں جیسے میرے دیورانی تو سب لوگ جو ہے نا لڑکی کو بلکل قریب سے یعنی کہ دیکھ لیں اور ہم بھی ہمارے محول کو بھی دیکھ لیں میری بات سنیں میری بات سنیں میں گھڑ کا بڑا ہوں جب میں بات جو کر دوں گا وہ بات پکی ہے میں دیکھوں گا مجھے پس میں نہیں دیکھی مجھے پساند آگی بات پکی ہے میں جو بات کر دوں گا وہ بات پکی ہے یہ بچہ اسے کیا بتا شادی کیسے کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے کہ فینلی کل رشتے والے رشتے والے جس سے ہم رشتہ جوڑ رہے ہیں یعنی لڑکی والے وہ آ رہے ہیں ہمارے گھر میں تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کرتی چلوں آپ لوگوں سے کہ وہ بات یہ ہے کہ میری بھی شادی ہے ساتھ میں تمام بہین بھائیوں سے کہ ماشاءاللہ سے آج کل جو آپ لوگ بہت سارا سوال کریں ان سوالوں کے میں جواب اب ضرور دوں گی کیونکہ کافی عرصہ ہو چکا ہے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیئے ہوئے تو اب مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی سوال آپ لوگ کر رہے ہیں کامرس کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں تو بہت محچپ رہے ہیں اور اب میں خموش نہیں رہوں گی اور میں آپ لوگوں کو جواب دوں گی اور انشاءاللہ تو میرا تو دل کرتا ہے کہ میں آپ کو شروع سے بیٹھ کرنا تمام سوالوں کے جواب دوں لیکن اس لئے چپ ہو جاتی ہوں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو سچا ہوتا ہے اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں یہی سوچ کر چپکا جاتی ہوں کہ آپ جو ہے نا جتنے بھی لوگ ہیں آپ سچائی کو بلکل بھی نہیں جانتے آپ اس سے بلکل نہ آشنا ہے کیونکہ جو سچ ہے وہ آپ لوگ کو نظر نہیں آرہا جو آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے وہ بلکل بھی جھوٹ ہے اور سب غلط ہے ابھی جو ہے نا گھار کی کچھ سپائی ہوگی رہا کرنی ہے کیونکہ کافی دن ہوگے میمان آتے جاتے رہے ہیں تو پرسوں سے پہنچا بھی نہیں لگایا تو سبھو سبھوٹ کر کے پہنچا بھی لگانا ہوگا اور گھار کی سپائیوں کمل کرنی ہوگی کمروٹی سیپنگ کرنی ہوگی سب جانے یہ دیکھیں بچوں نے درم برم کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ سب کچھ سیپ کریں گے تو پھر کھانا بھی انشاءاللہ گھر میں کچھ بنائیں گے اچھا سا تو میمانوں کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں گے انشاءاللہ دعا آپ لوگوں نے بہت ساری کرنیا ہے کہ اللہ تعالی میرے بچوں کے نصیب اچھے کریں اور یہ شادی جل سے جل سے شادی بعد شادی تک پہنچ جائے انشاءاللہ تاکہ ہم بھی اپنی بچوں کی خوشیاں دیکھ سکیں اور حسین کو دیکھا وہ سامنے بیٹھ کر کانچے کھیر رہے اور آج نہ اس نے بہانہ بنا کر یہ بہت ہی سکول سے چھٹی کی ہے تو کہتا ہے کہ میں بیبا کوپ ہوں میں چھٹی کروں گا ایسے کہتے کہتے نا تو جب سکول جانے کا ٹائم ہوا تو کہتا ہے بلکل بھی نہیں آج میں جا ہی نہیں رہا سکول حسین سے کہا تھا کہ آج چھٹی نہ کریں کل میں ماں آنے والے ہیں تو کل چھٹی کر لینا کہتا ہے نہیں آج بھی نہیں جاؤں گا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے تو ایسے بچوں کے لئے کھلے کھلے میدھان بن گیا کھلنے کے لئے بہت اچھا جگہ بن کے کہتے ہیں ماما اب ادھر کچھ بھی نہ بنا ہے ہم روز کھیلا کریں گے شام کے آستاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیٹی پڑی ہوئی ہے یہ ادھر کھیڑتے ہیں اور یہ دیکھیں انہوں نے یہ گچی بھی بنایا ہے دو کانچے بھی کھیلتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خدا بلہ اور مڈی سی فٹبال اس کے ساتھ کھیلتے ہیں ایدھر کھڑے ہوگے میں تو ابھی صبح سے ایدھر آئے نہیں اور یہ کڑھائی بھی باہر آئے لگتا ہے کہ فضا ادنان کی اجنیت صحیح میں کیا ہو رہا ہے کچھ بنا رہے ہیں کیوں بڑھا رہے ہو میرا خیال میں کڑھائی کو جس کی اس کو پہنچانا پڑے گی ورنہ یہ پڑی رہی تو روز یہ کڑھائی ناکھ دیں گے اور کچھ نہ کچھ یہ بنانا شروع دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کون سی میں پسینہ آگیا ہے سردیوں میں پسینہ آگیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی ساری لکریہ جو ہے نا یہ اس نے کاٹی ہیں کلاڑے سے تو اب یہ میری خیال میں کچھ بنا رہے ہیں تو جانوروں میں نا سنا ہے کہ دیماریا یہ تو ہمسائیوں کی ہمارے ساتھ ہمسائیوں کی ایک بہت ہی پیاری پیاری گائے تھی وہ رات کو کہتے ہیں کہ باندھی اور صبح کو بے جاری مار گئی تو ہم نے سوچا ہے کہ کچھ جو ہے نا جانور بیچ دیتے ہیں جو گاوے گائے جانور ہوتے ہیں تو زیادہ تر ان میں بیماری آتی ہے تو یہ بچھرا ہمارا ایک کھڑا ہوا ہے اس کو بھی بیچتے ہیں ابھی اس کا بھی جنرہ بہت کہا ہے بیچنے کے لیے کسائی کو بلایا ہے کیونکہ پچھلے سال بھی ایک دم سے بیماری آئی تھی تو ہماری دو گائے بڑی بڑی سننے میں آ رہے ہیں کہ کافی لوگوں کی جانور جو ہے نا وہ مار رہے ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ کچھ جانور بیچ دیتے ہیں ایسے اب سہارت نہیں بیچ ستے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالی جیسے بھی کرتا ہے انشاءاللہ جو بھی کرے گا اللہ تعالی بہتری کرے گا ابھی جو ہے نا جو ہم نے بچڑے کو بیچنے کا سوچا ہے تو ابھی بھی پاری آئے تھے دیکھنے کے لیے تو ابھی دیکھ کے گئے ہیں قیمت بتا کے گئے ہیں اب گھار والوں سے مشورہ کریں گے برار اور اس کے اببو جو ہے نا جو ہے نا جہاں کرنا ہے جو تلہ لگایا ہے نا تو وہ ماشاءاللہ سے اب لگتا ہے کہ ابھی ہرا 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 ہونے والا ہے لیکن اتنا پورا پڑ رہا ہے سردی پڑ رہا ہے تو سردی کی وجہ سے نا اتنا جلدی سے نہیں ہوتا تو جیسے سردی ختم ہوگی تو انشاءاللہ یہ جلد سے جلد ہرا ہرا ہو جائے گا پھر جو نا پھولوں کے پودے بھی لے کر آئیں گے چار پرہ سے لگائیں گے انشاءاللہ خوبصورہ سے تو اسی کے ساتھ ابھی ہم چلتے ہیں گھر کیونکہ ابھی دبرانی صاحبہ کسی کام سے شہر جانے والی ہے سیٹی تو ان کو جانا ہوگا پھر کچھن کا کام بھی کرنا ہے تو آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ سب بہن بھائیوں کو پوچھ رکھے باد رکھے تو ویسے آپ لوگوں نے جتنے بھی آپ کامرس کرنے ہیں تو کر لیں تو آپ کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ میں نے نا آپ سب لوگوں کو جواب دینا ہے کال تو آئے گے میمان لیکن اگلی ویڈیو میں کال والی ویڈیو میں نہیں اس کے بعد والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سب کامرس کے جواب دوں گی تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں چینل کو سبکرائب ضرور کر لینا ہے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ